دوستو انگلینڈ میں بیس سالہ امیگریشن لاکھوں لے کر ایک بار پھر سے بڑی اناؤنسمنٹ جاری ہوئی ہے یعنی کہ نیا ایکشن لیا گیا ہے خاص طور پر کرٹیسائز بھی کیا گیا ہے جو کہ بڑی پارٹی یعنی کہ ریفرن پارٹی کی جانب سے لیبر پارٹی کو ریفرن پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ اس لاکھوں تبدیل کرنے کے بعد بڑی ایک آمد جو کہ امیگرینٹس کی انگلینڈ کا روک کر سکتی ہے اور اس لاکھوں تبدیل کر کے انگلینڈ کے اندر مزلید جو حالات ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں یعنی کہ امیگرینٹس کو اس کے جو بیس سالہ امیگریشن لاکھوں کم کر کے پندرہ سال یا چودہ سال کا اس کی ٹائم ڈوریشن رکھی جائے گی جس میں بڑی تعداد میں امیگرینٹس جو کہ انگلینڈ کے اندر جو موجود ہیں وہ زیادہ تر کی ڈوریشن جو ہے وہ تقریباً آٹھ سے نو دس سال جن امیگرینٹس کو ہو چکے ہیں تو اس طرح وہ امیگرینٹس انگلینڈ کے اندر بڑی تعداد میں جو کہ پکے ہو سکتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے ان امیگرینٹس میں ایسے افراد بھی شامل ہیں جو کہ غلط ایکٹیوٹیز میں شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ امیگرینٹس بھی شامل ہیں جو کہ یہاں پر یوکے میں رہنے کے حق دار نہیں ہیں جس پر ریفرن پارٹی نے لیبر پارٹی کو کافی زیادہ کریٹیسائز کیا ہے اور کہا ہے کہ اس قسم کا لا ابھی نہیں پاس ہونا چاہیے کہ اگر یہ لا پاس ہوتا ہے تو انگلینڈ کے لیے بڑا مسئلہ بنے گا تو جس پر لیبر پارٹی کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ یہ امیگرینٹس کا بنیادی حق ہے ان کو لیے بیس سالہ امیگرینٹس لا تبدیل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے لیبر پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ بیس سالہ امیگرینٹس لا ایک ایسا ہے جو کہ ایک بڑی رکاوٹ ہے انگلینڈ کے اندر اور خاص طور پر امیگرینٹس کے لیے یہ جو ٹائم ڈوریشن ہے اس میں کافی زیادہ ایسے امیگرینٹس ہیں جو کہ یہ ٹائم ڈوریشن نہیں پوری کرتے اور وہ اپنے خاص طور پر دوسرے ممالک کا رخ کرتے ہیں امیگرینٹس وہ سرمایہ ہے جو کہ مشکل وقت میں انگلینڈ کا سہارا بن سکتا ہے جہاں پر لیبر شارٹیج ہے جہاں پر ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں ضرورت ہے اور یہ وہ امیگرینٹس ہیں جن کو انگلینڈ میں رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو جکا ہے انگلینڈ میں تمام طرح رولز اینڈ ریگولیشن کی تمام طرح ان کو معلوم ہے جس کی وجہ سے یہ ان کا بنیادی حق ہے اور ان کے لیے یہ لا تبدیل کرنا ہی ہوگا جو کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ لا چل رہا ہے اس حوالے سے بہت جلد بل پیش کیا جائے گا یہ بڑی اناؤنسمنٹ جاری ہوئی ہے